ایک ایسا مسئلہ لائے ہیں جس کا آپ کی زندگی پر بہت گہرہ اثر ہے آج ہم بات کریں گے جوتوں یا موزوں سے آنے والی بدبوک کے متعلق جو زیادہ تر سردیوں کے موسم میں بن جوتے پہننے والوں کے ساتھ پیش آتی ہے بن جوتوں میں ہمارے موزے بدبودار ہو جاتے ہیں جو کہ جوتا اتارنے پر دوسرے لوگوں کی ناگواری کا باعث بنتے ہیں وہاں انسان خود بھی اس بدبود سے پریشان ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی جرابوں سے کم بدبود آتی ہے اور کچھ لوگوں کی زیادہ اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو ایسے آسان اور گریلی علاج بتائیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ایک ٹیلکم پاودر کا استعمال اگر آپ ٹیلکم پاودر یا بچوں کے پاودر کا ایک جمچ اپنے جوتوں میں ڈال لیں یا اپنے پاؤں پر لگا لیں تو اس کے استعمال سے آپ دن بھر بدبود سے بچ سکتے ہیں نمبر دو بیکنگ سوڑے کا استعمال پاؤں کی بدبود ختم کرنے کے لیے آپ بیکنگ سوڑے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی مقدار لے کر پاؤں پر ملے یا پاودر کی تھوڑی سی مقدار کو جوتوں پر ڈال لیں اس عمر سے وہ جرسوں میں جو پاؤں میں بدبود پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سبس چائے کا استعمال ایک برتن میں آپ نیم گرم ساف پانی لیں اور اس میں سبس چائے کے ٹی بیگز ڈال دیں اس کے بعد آپ اس میں کچھ دیر کے لیے دونوں پاؤں ڈبوئے رکھیں اس کے استعمال سے جرسیم سے نمٹ کر پاؤں میں خوشبو پیدا کی جا سکتی ہے نمک کا استعمال ایک برتن میں ساف پانی لیں اور اس میں نمک بھی شامل کر لیں اور تھوڑی دیر اس میں پاؤں ڈبوئے رکھیں اور باہر نکال کر ہوا میں خوشکونے دیں اس طرح آپ کے پاؤں سے بدبوئ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی سیب کا استعمال سیب کے اندر زنگ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ پاؤں کی بدبوئ کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے پہلے آپ سیب کو اچھی طرح سے پیس لیں اس کے بعد اس نرم رکب کو دونوں پاؤں پر مل لیں اور تھوڑی دیر بعد دھولیں اس سے بھی آپ کے پاؤں کی بدبوئ ختم ہو جائے گی لونگ کا استعمال لونگ کے استعمال سے بھی آپ اپنے پاؤں کی بدبو ختم کر سکتے ہیں چند لوگ اپنے جوتوں یا جرابوں میں رکھیں اس طرح آپ بدبو سے بچ سکتے ہیں سبزیوں کے تیل کا استعمال کسی بھی قسم کا سبزی کا تیل تھوڑی مقدار میں لے کر ہاتھ کی ہتیلی پر ڈالیے اور جرابیں پہننے سے پہلے اس کو اچھی طرح پاؤں پر مل لیجئے اس سے آپ کے پاؤں کی بدبو ختم ہو جائے گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس معلوماتی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اگر